بڑھتے جی اب سنتے ہیں گزشتہ روز چیرمین اسلامی نزیاتی کاؤنسل جناب ڈاکٹر راغب نیمی صاحب نے کیا فرمایا کہ کیسز پڑھتے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بھی رپورٹ ساتھ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ان لوگوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں یہ دو مختلف چیز ہیں اس پر کیا کیس آیا آپ کے پاس دیکھئے عبادی بڑھ رہی ہے تو غیر شادی شدہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ عبادی میں اضافہ ہے اس کے لیے کچھ نظریات اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بات کوئی ہے کیونکہ بہبود عبادی کا بھی ایک محکمہ ہے نا پاکستان میں جی اس کے اندر عباد کو ایک بور لے کے جا رہی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عقل فہم اور اس کے بچوں کے لیے اس کی اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ معاشرے کو اچھے سلجے ہوئے تربیہ جافتہ بچے فرام کریں ٹھیک ہے اچھے سلجے ہوئے تربیہ جافتہ بچے یا وہ بچے جن میں سے ایک کے جسم کے اوپر بنیان ہیں اور دوسرے کے اوپر نیکر ہیں اور وہ گلی بھنوں میں نکلے ہوئے ہیں یا اسلامی معاشرے میں اس قسم کے بچے جائیں گے اللہ تعالیٰ کو مضبوط طاقت پر مسلمان درکار ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کہ بچوں کے حوالے سے اگر آج اگر آبادی میں اضافہ ہے تو کیا جو لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو اگر ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں تعلیم کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے نشف و نما کے اعتبار سے وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں باقی تمام پہلوں میں کہ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو بچوں کے حکوم نظر انداز ہوتے ہیں اس معاملے میں علامہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایران اور بنگلہ دیش کے موڈل کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے ہم کتنے بچے ہونے چاہیے ہیں دو بچوں کی تعداحت پر پابندی تو نہیں لگا سکتے لیکن شعور ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا مستقبل کیسے ترتیب دینا ہے جی شکریہ آپ سب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف قوی طاقتور مومن تندرست و طوانا مومن اور مالی طور پر بھی مستحکم مومن یہ ضعیف اور کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی جو ایک ذمہ داری ہے اولاد کے حوالے سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ والدین کے حقوق ہیں ایسے ہی والدین کے ذمہ اولاد کے کچھ حقوق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو اس انداز سے بیان کی ہے کہ کل مولودین یولدو علی الفطرہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ فطرتیں اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسْقِرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اس کے والدین کی مرضی ہے اس کو چاہیں یہودی بنا لیں عیسائی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں یہ تو دین کے حوالے سے نا اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا مزید وسط دیں تو ہم یہ بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ والدین بچوں کی نشو نمہ کیسے کرتے ہیں اور ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ ہم یہ پبندی تو نہیں لگا سکتے کہ بچے دو ہی ہوں کیونکہ شریعت اسلامیہ نے پبندی نہیں لگائی اور کسی انسان کے کنٹرول میں بھی یہ بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ خلق ما یا شاہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے جب آپ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ عزل کرتے ہیں یہ منصوبہ بندی کا ایک طریقہ کار ہے عبادی کو روکنے کا ایک طریقہ کار ہے عزل تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی مرضی کرو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کرنا ہے اس نے اس دنیا پہ اپنے وقت پہ آکے رہنا ہی رہنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس کو کتنے بچے دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں کس کو کیا کرنا ہے اور باقی ہماری جو ذمہ داری ہے والدین کی وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے دے دو بچے ہیں تین ہیں چار ہیں ان کے اچھی تربیت کی جائے ان کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے جس طرح تعلیم ہے صحت ہے اچھے کپڑے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ایک بچہ ہے وہ اس کے پاس بنیان بھی نہیں ہے اور وہ ایک نکر ہی پینی چھوٹی سی اور گریوں میں کھوم پھر رہا ہے کوئی اس کے والدین کے پاس فیس کے خراجات نہیں ہے کہ سکول میں اس کو داخل کروا سکیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بے لوگ بے تہاشا لوگ موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو فیکٹریوں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے نشو نما کے بعد جو ان کی ضروریات ان کا خیال رکھنا علامہ صاحب اس معاملے پر آپ کے خکے کس طریقے سے جیسا حدیث پاک کا فرمائی بیان علامہ صاحب نے کہ مومن اللہ تعالیٰ کو طاقتور پسند ماشاء اللہ لا حول و لا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد ہواللذی باسا فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی ویزکیئیم ویولیم الكتاب والحکمہ وین کان من قبل و تا آخر ہے عرض یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں محمد بھائی محمد راغی بھسین نئیمی ہمارے کافی پروگرام ہیں ہماری یہ اس پر میں نے بھی بھیج دیا نظریاتی کونسل کو عرض یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ چائنہ کہتا تھا جتنی زیادہ بچے بڑھا ہو گیا ہم ہی نام دیں گے اتنی عبادی تھی کہ وہ تیسے نمبر پار تھا پہرے نمبر آپ ہیں جی اتنی عبادی مخلوق ہے بھوکی مار جائے گی انہوں نے غلط ثابت کیا بھوکی نہیں مرتی جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے اپنے اصول ہیں تو اب آئیے اب وہی چائنہ ہے جس نے اپنے چند سالوں میں کتنے کروہ لوگوں کی غربت کو دور کیا ہے جیدر آپ یہ بات بچوں کی کپڑوں کی بنیانوں کی کرتے ہیں یہاں جو قانون چر رہا ہے میں حدیث پہلے سنا دوں حارون رشید سے سوال کیا بحلول سے کہ جی چور آگے اس کا کیا کریں اگر کہا کہ اگر وہ عدی چور ہے تو اس کے ہاتھ کھڑ دو اگر مجبوری یا بھوکی ویسے چوری کیا ہے تو بادشاہ کو قتل کر دو جو حکمران ہے ٹھیک ہے نا جی یہاں جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے ہم حدیث کی طرف توجہ نہیں کریں گے حدیث کی اس وقت ضرورت پڑے گی جب ہم قرآن کو نہ سمجھ سکیں کسی کو ہم جس طرح کہ میرے عزیز نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کسی کو ہم بیٹے دیتے ہیں کسی کو ہم بیٹے دیتے ہیں کسی کو ہم کچھ نہیں دیتے ہیں جب اللہ ہی دینے والا نہیں ہے تو ہم کتنے پیروں کے پاس جائیں گے کتنے ڈاکڑوں پاس جائیں یہ خلقت اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا جب بھی ہم نکاح پڑھاتے ہیں وہ نبی جو ساری کائنات کی سچائی کا نام ہے وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے ہر ایک نکاح خان کسی بھی مکتب جو یہ حدیث پڑھتا ہے وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَى صَلَّى تَنَاقَهُ وَتَنَا سَلُو تَقْسُرُوا فِنِّي عُبَائِبِكُمُ الْعُمَدِ نکاح کرو کسرت تاکہ آگئی بات بچے بھی ہر شہا ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا معاشرہ معاشرے میں جو قانون ہیں معاشرہ میں جو طریقہ کار ہیں ہمارا اس سے سخت اختلاف تھا سخت اختلاف ہے رہے گا کیا اختلاف میں بتاتا ہوں کہ جب کسی کو حقوق ہی نہیں ملتے کچھ حقوق اسلام نے نافذ کی ہیں کچھ حقوق حاکم پر بھی ہیں کچھ حقوق سربراہوں پر بھی ہیں کچھ حقوق ریایہ پر بھی ہیں ہم سے تو وہ سارے حقوق جذب سلب کر لیتے ہیں کیا جو ان کے ذمہ داری ہے وہ کبھی کی ہیں اب یہ پروگرام تا شاید آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا یہ شاہین کمپلیس میں تھا سارے چالیس پچاس علماء باتیں کرتے ہیں صفائی کے موضوع پر تو میں نے کہا بھئی حقوق صاحبان بھائی جنو یہ جو باتیں کہنا لفاف بھی شاپر کہو جتنے بھی مکتب میرے سامنے بیٹھے ہیں جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو پہلا با بھی کتاب التحارت ہے ہر مسئلہ کا یہ وہ مسئلیں جو ہم مہت سے لے کر لاحہ تک جانتے ہیں ہمارا کوئی کام بغیر تحارت کے نہیں ہے ہاں جو سب سے بڑی نجاست ہے غلازت ہے گندگی ہے وہ ہے مہنگائی وہ آپ کے ہاتھ میں اس نجاست کو اس گندگی کو اس کو آپ صاف کریں باقی جو کام ہے اسلام ہے ہی تہر و متہر ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یہاں سے ہمیں اٹوپی اور ان کی باتیں کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں کچھ آپ کی ذمہ داری ہے کچھ ہماری ہے یہاں کون سے حقوق ہیں ہم سے تو سارے سلب کر لی ہیں حکومت نے کیا دی ہے یہ میرا نہیں نبی کا فرمان ہے اگر کوئی غربت سے کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی صدا اس کی صدا یہ ہے کہ حق میں وقت وہ صدا دی جائے کیوں نہیں دی جاتی کیوں نہیں یہ اس پر کنٹرول کیا جاتا کیوں نہیں پتہ توجہ کی جاتی بات یہ ہے نظام قدرت ہے اس کے ہاتھ میں خلق کرنا اس کا مطلب یہ ہے دیکھو جہاں کر آ گیا بچے کی تربیت کا تعلیم کا جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ جمعہ کی دوسری اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو محبوظ کیا ان میں پھر یتلو علیم آیاتے ہیں ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے وَایُو زَقِّمْ تَزْقِنَمْ وَایُو عَلِمُ مُلْكِ تَعْوَي یہ ہے تعلیمِ حکمت والدین کے آپ یہ فرائض ہیں اور میرا خیال ہے جتنا پاکستان میں والدین اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اس دور میں بھی تو وہ اپنے فرائض انجام دیتا ہے خود بھوکا رہتا ہے بچوں کو پالتا ہے ماں خود بھوکی رہتا ہے بچے کی تربیت کرتی ہے اب جب معاشرہ ایسا آ گیا ملا جو علم معاشرہ جب دین کی بات آتی ہے تو آپ دلیبر ہو جاتے ہیں جب اس کی بات آتی ہے دین کی طرف آ جاتے ہیں کوئی نظام ایسا نہیں ہے چائے نا غیر مسلم ہے اس نے نظام دیا وہاں بھی تو جوان ہے نا آپ کا ماننا ہے کہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے محسی صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں جیسے ابھی علامہ صاحب نے اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے آپ واقعی سمجھتے ہیں اس سنسلے میں نائمی صاحب کا جو خیال ہے کہ ہمیں شعور ضرور دینا چاہیے آگے کہ آپ کم از کم بچوں کی جیسے ابھی علامہ صاحب نے حدیث مبارکہ کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک طاقتور عومن جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک شریعت آپ کی مبارک سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے جہاں پر قرآن مجید فرکان حمید کے حکامات ہوں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہو تو پھر حد تل امکان اپنے قیاس کو چھوڑنے کا حکم ہے اور ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کا حکم ہے فی زمانہ اور ایک اور رسول بھی یاد رکھیں جو عرف ہوتا ہے نا عرف یہ بھی بعض دفعہ حجت بنتا ہے یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز اتنی متعارف ہو گئی کہ اللہ یہ کہ وہ قرآن و سنت کے بلکل متزاد نہ ہو یعنی قرآن اس پر اس عرف پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کا کوئی حکم پامال نہ ہو رہا ہو تو پھر عرف کو بھی بعض دفعہ ملحوز خاطر رکھا جاتا ہے یہ اصول ہے ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اگر بچے زیادہ بھی ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے مطابق تمہیں رزق عطا فرمائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق اور تمام تر اشیاء اس کی لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ کتنی دیر تک زندہ رہے گا کیا استعمال کرے گا کہاں اس کی موت ہوگی اب یہ ساری کی ساری چیزیں بلکل کلیر ہیں اب ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر بعض دفعہ ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے بعض دفعہ ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بچے اگر دس سے بارہ بھی بعض دفعہ سننے میں آتے ہیں دیکھنے میں آتے ہیں آٹھ دس بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ معاملہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان بچوں کی وجہ سے ظاہری طور پر اس کے حالات بہتر نہیں ہوتے اور وہ بچے گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اس طرح بنیان کی بات کی گئی اور وہ ایک ہی اس نے نکر پہنی ہوئی ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں تو والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظاہری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مزید اپنی محنت کو بڑھائے دیکھیں نا سوال تو اس چیز کے بارے میں ہوگا جو انسان کے بس میں ہے جو انسان کے بس میں نہیں اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا امید کی جاتی ہے یہ کوئی امید اب دیکھیں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت اتنا عطا فرمایا اس کے پاس کاروبار ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں فیکٹیاں ہیں جائداد ہے اس کے بچے دو ہیں اور اس کے برق سے ایک ایسا بندہ جس کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے اس کے بچے بہت زیادہ ہیں تو پلیننگ جو ہوتی ہے خاندانی منصوبہ بندی یہ اتنی ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنی ہی یہ مؤثر ہوگی کہ جتنی انسان کے اپنے بس کے اندر ہے اب انسان اپنے دیگر معاملات کو منیج کرتا ہے تو اسی طرح اپنے اولاد کے معاملات کو بھی جتنا اس کی بسات میں اس کو منیج کریں فروانی ہے تو وہاں پر بچوں کی تداد زیادہ ہونا یہ خاندانی منصوبہ بندی ہے اور جہاں پر ظاہری چیزیں بہت کم ہیں وہاں پر اگر بالفرض اپنی بسات کے مطابق کوئی کوشش کرتا ہے کہ بچوں کی ولادت کے حوالے سے کوئی ایسا وہ قدم اٹھاتا ہے جو اس کے بس کے اندر ہے تو پھر این ممکن ہے کہ دونوں طرف خاندانی منصوبہ بندی ہو خاندانی منصوبہ بندی ہو لیکن ہمیں آخری بات کروں گا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو بالکل کلیل ہیں ہم انہی چیز کو پوائنٹ بنا کے تو ہم آگے بحث مباسہ شروع کر دیتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کے بچوں کی تداد جتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ان کو مال و دولت اور دیگر چیزوں کی فراوانی بھی عطا فرما دیتا ہے یہ خاندانی منصوبہ بندی کا ذکر کر دیا ہے مفتی صاحب نے یہ بھی اس میں سمجھ بوجھ میں آتی ہے کہیں اس کا بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے محترم حفظ صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کریں کتہ کلام کی کماز چاہوں گا ویسے علامہ صاحب نے کہا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے آپ اختلاف کرتے ہیں اسے ہیں علامہ صاحب کی بات اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے پہلے کیسے کی ذمہ داری ہے وہ بھی میں ارز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخْتُلُو أَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ اِمْلَاقُ حُرُوز کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو دو جگہ پر یہ آیت ہے ایک جگہ پر ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کا ذریعہ کی ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں اب رزق کس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اللہ تعالی جب انسان کی پیدائش کی بات کی ہے تخلیق کی تو وہاں پر کیا فرمایا ہم ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے وہ تو ان اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم شادی کرو تزوج الولود الودود ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی ہیں فَإِنِّ مُقَاثِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمْ میں تمہارے اوپر امتوں پر کسرت کی وجہ سے تمہاری کسرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا اور ایک اسلام کے جو اصول ہے ہماری شریعت کے ان میں سے ایک ہے مقاصد شریعت میں سے ایک مقصد ہے نسل کی حفاظت دیکھیں اللہ تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالی نے یہ نظام چلانا ہے اور اس کے لیے یہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہنا ہے اولاد نے پیدا ہونا ہے بچے پیدا ہونے ہیں بعد جو ہے خاندانی منصوبہ بندی کی ہمارے ہاں جو خاندانی منصوبہ بندی کا جو تصور ہے وہ یہی ہے حکومتی سطح پر بھی یہی فورس کیا جاتا ہے بقیدہ اس کے لیے اشتہارات بھی چلائے جاتے ہیں اور کسیر رقم خرچ کی جاتی ہے یہ مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے کہ بچے صرف دو ہی اچھے ہیں اگر ہم زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے اور ہمیں مثال نہیں دی جاتی ہیں میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بھی اس کے ساتھ انشاءال اگری کریں گے جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی تھی اور آج پاکستان کی آبادی کتنی ہے آج پاکستان کی آبادی پچیس کروڑ کے قریب ہے جس وقت پاکستان بنا تھا آبادی کم تھی اس وقت آپ کی جو زمین ہے جب اس میں گندم اگائی جاتی تھی تو وہ پر ایکڑ جو ہے ایک ایکڑ کے اندر دس من سے پندرہ من نکل دی سات من آٹھ من جی میں نے بہت کہا دیئے دس سے پندرہ من اس وقت آپ کی اسی زمین سے جو پاکستان بنتے وقت ہمیں ملی تھی اسی زمین سے ساٹھ ساٹھ من گندم ساٹھ سے پچاسی من پچاسی من اگر اللہ تعالیٰ نے آبادی کے اندر اضافہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وسائل کے اندر بھی اضافہ کر دیا وہ گندم جو دس من ہوتی تھی اس سے مطلب علامہ صاحب یہ نکلتا ہے کہ پھر تو ساری ذمہ داری حکمرانوں کی ہے شکر ہے خدا کا اسی پر میں جتنی بھی میرے عزیز نے باتیں کی ہیں نا میں سو فیساد نہیں عرب فیساد اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس سے اضافہ کرتا ہوں میرا خیال ہے کاری صاحب بیٹھے ہیں دو بارویں پارے کی پہلی عدوہ مان من تحفت اللہ کی ذمہ داریہ رزق ہم تک وہ رزق داکووں نے چوروں نے تاجروں نے زخیران دوزوں نے انسانیت کے دشمنوں نے ہمارے موں سے لکمیں چھین لئے ہیں یہاں پر پھر میں ایک بات بڑی تیز کہنا چاہتا ہوں جام میرے مولا مومنان لنگر زمین و آسمان پیشوائے متقیان قرآن کی جان توحید کیان میدان کی جان ابن عمران مومن منافق کی پہچان کل ایمان علی ابن ابی طالب کوفہ میں آئے ہیں دار الخلافہ بنایا تو پہلے خود میں لوگو میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو وہ مسجد چھوٹی نہیں ہے مسجد کوفہ بہت بڑی ہے دیکھا کہا میرے جسم کی طرف میرے لباہ میں آپ کے پاس آئے ہوں اگر یہاں سے میں نکروں اور میرے پاس دو لباس ہوں سمجھ لینا میں نے کسی غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالا میرا لباس دیکھو اگر میں جب واپی یہاں سے جاؤں اور میرے پاس دو چادریں ہوں سمجھ لینا میں نے کسی کہا گا سب کیا ہمیں تو اسلام یہ تصفر دیتا ہے ہمیں تو قرآن یہ تصفر دیتا ہے ہمیں تو یہ دیتا ہے آپ حافظ صاحب یہ چینل سما ٹی وی والے بھی اتنے نابالک یا بچے نہیں ہیں جو بات نہ سمجھیں جتنے بھی غریبوں کے حقوق ہیں جتنے بھی ہمارے محتاجوں کے ہیں کس کو اس کے حقوق ملتے ہیں آپ جن ملکوں کی بات کرتے ہیں جن کی ڈیر پونے دو عبادی ہے وہاں پر کوئی بیکار نہیں ہے کیوں حکومت کے ذمہ داری ہے کہ جو بیکار ہے ناکرین ملتی تو ہم اس کا خرچہ دے وظیفہ دیں ہر ملک میں ہمارا نظام اس لئے تباہ ہے یہاں پھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں نظام حکومت کفر سے قیم رہ سکتا ہے ظلم سے نہیں ہم پر تو ظلم ہو رہے ہیں ہمارے حقوق کھائے جا رہے ہیں ہمیں غصب کیا جا رہے ہیں اگر یہ اسلام کے قوانین ٹیکس پر ٹیکس تو ہم پر جوڑا جاتا ہے اسلام نے ٹیکس تو ہم پر اسلام جب کلمہ پر لگا دیا تھا ایک ہے زکاة ایک ہے خومس ایک ہے عشی اس رہی وہی ٹیکس اگر کوئی ہر انسان مسلمان ادا کرے تو نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے لوگو اپنے گھروں کو تعلیہ نہ لگاؤں چوکی دان نہ رکھو کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا اگر کس کی چوری ہوگے تو میں اس کا زامن ہوں اسلام تمہیں اتنی ازادی کہ اتنا تحفظ کا دے رہا ہے اب یہاں کیا ہو رہا ہے میری بات پر تامن کریں نہ کریں میرا عقیدہ میرا بیان قرآن کے لیے ہے قرآن سے ہے نبی کی سیرت سے ہے بچے بچے دو امیروں کے دو غریبوں کے دست وہ تو ٹکرے مارتے ہیں ان کا اولاد نہیں ہوتی ہزاروں ہیں جن کی کوٹھی ہیں دو دو اکڑ کے ایک بچہ بینے ترستے وہ جھگیوں کے پاس ایک ایک گریڑی پار بیس بیس بچے ہیں یہ بچوں کا پیدا کرنا بندے کے بس میں نہیں ہے اللہ کے بس میں ہے